صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل اور دبر یعنی جسم کے اگلے اور پشے حصے کے علاوہ کسی اور جگہ سے نکلنے والی کسی چیز کو ناقص وضو نہیں مانتے یعنی کوئی کسی کے جسم سے خون نکلا پیپ نکلی یا کوئی کیڑا نکلا تو ان سب کے بارے میں کیا رائے ہے کہ ان سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو اس میں شروع میں امام بخاری بہت سارے اقوال لائے ہیں یہ احادیث نہیں ہیں اور ان اقوال پہ کافی بحث ہے ہم اس کو بس مختصر طریقے سے دیکھیں گے آغاز ایک آیت سے کرتے ہیں یہ صورت المائدہ کی آت نمبر چھے ہے اور یا تم میں سے جب کوئی قضائے حاجت کر کے آئے یعنی وضو سے وضو کے بارے میں آتی ہے کہ جب کوئی قضائے حاجت کر کے آئے تو اس کو وضو کرنا چاہیے آگے پھر اس کی تفصیلات ہیں اس سے آغاز کر کے پھر اس کے بعد میں مخاری حضرت عطا بن عبر ربا کا قول لائے ہیں کہ عطا کہتے ہیں کہ اگر کسی کے جسم سے کسی کے مقد سے یعنی جسم کے پچھلے حصے سے کیڑا یا اگلے حصے سے جیوں کے برابر بھی کوئی چیز نکلے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کریں مطلب یہ ہے کہ جسم سے کوئی کیڑا نکلا ہے اگلے یا پچھلے حصے سے چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو اس کو وضو کرنا چاہیے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک قول ہے تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے اس کے بعد اگلے قول ہے وقال الحسن حسن مسری رحمت اللہ علیہ سے یہ قول ہے ان اخذ من شعرہی او ازفارہی او خلاق فیہ فلا وضوع علیہ کہ اگر کوئی شخص اپنے بال کٹتا ہے یا ناکن کٹتا ہے یا موزے اتار دے تو اس پر وضو نہیں ہے اور یہ بات ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بال کٹنے سے یا ناکن کٹتا ہے ظاہرہ وضو نہیں ٹوٹتا اور اسی طرح سے اگر کسی شخص نے وضو کر کے موزے پہنے ہیں تو اس کا وضو اگر ٹوٹا نہیں ہے تو وہ اگر اس پر پھر اگر وہ اس نے موزے اتار دی ہیں تو پھر اس پر وضو اس کو تازہ نہیں کرنا پڑے گا وقال ابو حریرہ اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا وضوع الا من حدث اور تازہ وضو نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر کسی کو حدث یعنی کہ ناپاکی ہو جائے اور ان کی حدیث ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ حدث اور ناپاکی کیسے ہوتی ہے پھر اس کے بعد ویوس کرو عن جابر نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مذکور ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی غزوات ذات الرقاع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات ذات الرقاع میں تھے یہ کہ غزوے کا نام ہے فَرُمِيَ رَجُلُمْ بِسْسَحْمِنْ تو ایک جو صحابی تھے ان کو تیر مارے گئے فَنَزَفَهُ الدَّمْ تو ان کا خون جاری ہو گیا فَرَقْعَ وَسَجَدَ وَمَضَافِ صلاتِهِ تو انہوں نے اپنا رکوع اور سجدہ جو ہے وہ جاری رکھا اور نماز اپنی جاری رکھی نماز جو ہے وہ انہوں نے توڑی نہیں وَقَالَ حَسْنَ اور حسن بسری کہتے ہیں مَا ظَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُونَ فِي جِرَاحَتِهِم کہ مسلمان یعنی اس دور کی یہ بات ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں ہی نماز پڑھتے رہے یعنی جنگوں کے دوران اگر وہ زخمی ہو جاتے تھے اور نماز اگر پڑھی جاری ہوتی تھی اور دشمن کو تیر برسا دیتا تھا یا ان کو کسی طریقے سے زخمی کر دیتا تھا تو وہ فوری طور پر نماز نہیں توڑتے تھے وہ اپنی نماز جاری رکھتے تھے وَقَالَ تَعُس اور تَعُس کہتے ہیں وَمُحمد بن علی اور محمد بن علی کہتے ہیں وَعْتَعُنَ وَأَحْلُ الْحِجَاز اور اَحْلُ الْحِجَاز بھی یہ کہتے ہیں لَيْسَ فِي دَمِي وُضُو کہ خون کے اندر وضو نہیں ہے اچھا تو یہ جو مسئلہ ہے کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں اس میں کچھ اختلاف ہے فقہ کے درمیان اور مختلف عائمہ کرام کے درمیان اور غزوہ ذات رقعہ میں جو ایک ادھاری صحابی کا عمل تھا یہ بڑا ہی ایک ایسا سبقہ موز اور اقتہ موز بھی واقعہ اور کچھ طرح سے انہیں قرآن سے محبت تھی کہ وہ صحابی جوتے اس وقت رات کا وقت تھا اور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو پہرے پر کھڑا کیا تھا باقی تمام لوگ سو گئے اور دو صحابہ جو ہیں وہ پہرہ دے رہے تھے ایک انساری صحابی تھے اور ایک مہاجر صحابی تھے تو دونوں نے یہ تیہ کیا کہ ایک آدھی رات تک سوئے گا اور ایک پہرہ دے گا اور دوسرا آدھی رات کے بعد پہرہ دے گا تو انساری صحابی جوتے ہیں یہ پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ جب تک میں پہرہ دیتا ہوں میں ساتھ نوافل بھی پڑھ لوں تو انہوں نے نوافل شروع کیے تو ایک مشرق نے تیر برسانے شروع کر دیئے ان پہ تیروں کی بچھاڑ کر دی اور ان کے جو سب سے خون بیٹھتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے جب نماز ختم کی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا انہوں نے جب دیکھا کہ انساری بھائی جو ہیں وہ خون میں لطپت ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا تو انہوں نے انساری صحابی نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایسی صورت شروع ہوئی تھی کہ جسے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ میں اس نماز کو مکمل کر کے ہی چھوڑوں یعنی دیکھیں کہ ان کی محبت نماز کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ کس طرح کی تھی کہ سخت زخمی ہیں تیروں پہ تیر برس رہے ہیں لیکن وہ نماز نہیں چھوڑ رہے کہ جو صورت ہے اس کو میں مکمل کر کے ہی چھوڑوں اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ خون ناقص وضو نہیں ہے اگر خون ناقص وضو ہوتا تو وہ صحابی جو ہیں وہ نماز چھوڑ دیتے اور اسی پہ ایک دوسرے جو صحابہ ہیں انہوں نے یہ نتیجہ قائم کیا کہ وہ جو دور تھا اس میں صحابہ اکرام اور دو مسلمان تھے وہ زخمی بھی ہوتے تھے ان کا خون بہتا رہتا تھا اور وہ نماز پڑھتے رہتے تھے تو اس کی امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے اس میں یہ ہے کہ جب خون نکلے اور زخم سے بہ جائے تو اس میں وضو کرنا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے اور جنگ کے دوران جو صحابہ اکرام کا یا ان کا واقعہ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص معذور ہے اور اس کو کوئی ایسی بیماری ہوگی ہے جس میں خون روکنا ممکن نہیں جیسے ان نماز پڑھ رہے ہیں اور جنگ ہے اور اس کے دوران تیر لگ رہے ہیں تو ان کو روکنا ممکن نہیں ہے تو ان کی کیفیت ایک معذورین کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس خون کو روکا نہیں جا سکتا اور اگر وہ روکیں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہ بہنا شروع ہو جائے گا تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ جاری رکھی جا سکتی ہے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر موقع ہو اور خون روکا جا سکتا ہو تو پھر اس کو روک کے نماز دوبارہ کرنی چاہئے جنگ کے دوران ایسے موقع جو ہیں وہ ممکن نہیں ہوتے پھر اسی طرح سے جو اگلا اس کے اندر قول ہے وہ یہ ہے کہ ابن عمر نے ایک پھنسی تھی بسرہ ایک پھنسی کو کہتے ہیں تو پھنسی تھی انہوں نے اس پھنسی کو دبا کے نچوڑا اس میں سے خون نکلا تو اس میں سے خون نکلا لیکن انہوں نے وضو نہیں کیا اور اگلا آتا ہے کہ وہ بزق ابن اوفا تمن انہوں نے ابن اوفا نے خون تھکا بزقا ہوتا ہے تھکا تو انہوں نے خون تھکا فمدافی صلاتے لیکن نماز جاری رکھی اور تیسری بات ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور حسن فی من یحتجمو لیسا علیہ الا غسل محاجمہ کہ جو شخص پیچھنے لگواتا ہے یا جامع کراتا ہے تو اس شخص پر صرف ان مقامات کو دھونا لازم ہے وضو کو دھورانا لازم نہیں ہے اچھا اب یہ سارے اقوال ہیں ذہن میں رکھیں گے یہ حدیث نہیں ہے اور یہ کوئی اتمیر آئے نہیں ہے اس میں چونکہ اختلاف ہے تو اس میں جو امام مخاری رحمت اللہ کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اگر خون کم ہے اور وہ بہا نہیں ہے تو پھر وضو کے عادے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر خون زخم سے نکل کے بہ گیا ہے تو پھر وضو کرنا ہوگا اور تھوک کے اندر اگر خون ہے تو اگر تھوک تھوکا ہے اور اس میں تھوڑا خون ہے زیادہ تھوک ہے تو وضو کو لٹانا ضروری نہیں لیکن اگر خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے تو پھر وضو کرنا ہوگا اور اگر خون اور تھوک برابر ہیں تو بھی وضو کرنا ضروری نہیں ہے اور باقی جو پچھلے لگوانے یا اس میں بھی یہ ہے اگر اس طرح سے خون نکالا جاتا ہے تو اس میں وضو کو دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے اور اسی کے اندر شاید یہ بھی آتا ہو کہ اگر خون دیا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا وضو سوئی سے نکالا جاتا ہے اور وہ بہتا نہیں ہے زخم کے اوپر تو شاید اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹا ہوگا اور اس طرح اگر کسی شخص نے اپنے زخم کو اپنے پھوڑے کو اپنے ہاتھ سے دبایا ہے تو وہ خون اس سے بھی وضو جو ہے وہ لٹانا ضروری نہیں ہے وہ اتنا سخون بس نکلے گا قطرہ سا جو آگے کسی کاغذ یا کسی روحی کے اندر جذب ہو جائے گا تو اس سے بھی وضو جو ہے لٹانا نہیں کرے گا تو اب یہ بہت سارے اقوال ہیں جن کو جمع کر کے انہوں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن آگے ان کی تفصیلات ساتھ ساتھ آتی جائیں گی اور اسی طرح سے ایک قیعہ کا ذکر آتا ہے کہ اگر قیعہ کی اور اس سے وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اس میں بھی مختلف حدیث ہیں اور آتا ہے کہ بعضی قیعہ پہ آتا ہے کہ اگر زیادہ مو بھر کے قیعہ کی ہے تو وضو جو ہے وہ تازہ کرنا پڑے گا اور اگر ناک سے بہت خون نکلا ہے جیسے نکسیر ہے تو اس سے بھی وضو تازہ کرنا پڑے گا پھر اگلی اس میں آگے جو حدیث ہے یہ حدیث نمبر ایک سو چوہتر ہے اور یہ حضیعت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کچھ انسائز کا ہم نے پہلے پڑھا ہے یہاں پہ جو حدیث ہے ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا اِذَالُ الْعَبْدُ فِي صُلَاتٍ مَاکَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَذِرُ السَّلَا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں تو اس کو نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے کب تک نماز میں شمار اس کو کیا جاتا ہے مَا لَمْ يُحْدِس جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا فَقَالَ رَجُّ نَعْجَمِيُن ایک عجمی نے یہ بات کہی مَلْ حَدَث حدث کیا ہے یا بو رہرہ تو انہوں نے کہا قَالَ سَوْتُ یعنی ذَرْتَتَ انہوں نے کہا کہ تمہیں آواز آئے وضو کے ٹوٹنے کی یعنی اس سے ایک آواز جو ہے وہ مراد ہے لیکن اس میں بھی یہ بات ہمارے سمجھ نہیں کی ہے کہ اگر آواز کے ساتھ تو مسجد کی بات ہو رہی ہے ظاہر ہے مسجد میں کسی کو پشاب یا پخانا تو نہیں کرنا ہوتا وہاں پہ اگر وضو ٹوٹتا ہے تو وہ اسی طرح سے ٹوٹتا ہے تو اگر کسی کو شک پڑا ہے کبھی اس کو واقعی یا بو آئی ہے یا آواز آئی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو دوبارہ سے کرنا ہوگا یا اس کے ساتھ اگر پشاب یا پخانا کی حجت بھی ہوگی اس کو ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ ایک جز ہے جس کو بیان کیا گیا اور دوسرے حصے کا ہمیں خود علم ہے اور اس میں ایک بڑی خوش خبری ہے کہ کوئی شخص اگر شوق رکھتا ہے اور وہ مسجد میں بیٹھا ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار تک وہ مسجد میں ہی رہتا ہے تو اس کے لئے خوش خبری ہے کہ وہ اس وقت تک اسے نماز میں ہی سمجھا جاتا ہے اور اس کا عجر ملتا رہتا ہے اگلی حدیث حدیث نمبر 175 یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں میں صرف اس کا مطالعہ کر دیتی ہوں تو تفصیل اس کی ہم پڑھ چکے ہیں یہ بھی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے اور یہ حضرت عباد بن تمیم سے روایت ہے انہم میں ہی وہ اپنے چرچہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی نماز کو اس وقت تک نہ لٹائے جب تک کہ آواز یا بو محسوس نہ کرے یعنی اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور بس شخصا ہوا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں آواز بھی نہیں سنی اور بو بھی نہیں آئی تو پھر اس کو نماز مکمل کر لینی چاہئے اور اگر نماز سے باہر ایسی بات ہو تو پھر اس وضو کو دورا لینا چاہئے یعنی شخص اگر نماز سے باہر ہوا ہے تو وضو تازہ کر لینا چاہئے اور شخص اگر نماز کے دوران ہوا ہے تو پھر اجازت ہے کہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے اگلی حدیث صدیقس نمبر 176 یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے بھی میں صرف ریڈنگ کر دیتی ہوں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی کے جو پوتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں شخص تھا جس کو مزی کسرت سے آتی تھی تو مجھے حیاء آتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں پوچھوں فَأَمَرْتُو پرس میں نے کہا حضرت مقداد بن اسود سے فَسَعَالَهُ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو انہوں نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ فِهِ الْوُزُو کہ اگر کوئی قصرت مزی شخص ہے تو اس کو اس میں وضو کرنا چاہیے وَرَوَاهُ شَعْبَتُ عَنَ الْعَامَشِ اور شعبہ نے بھی اس حدیث کو عامش سے روایت کیا ہے تو اس حدیث کو ہم تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے اس کی تفصیل کی اس وقت ضرورت نہیں ہے پھر اگلی جو حدیث ہے حدیث نمبر ایک سو ستتر تو یہ حدیث بھی اس کی تفصیل ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ حدیث بھی منسوخ ہو چکی ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ویسے قلمی امانت کے طور پر اس کو لکھا ہے اور تفصیل اس کی آگے آئے گی انشاءاللہ یہ حکم جو ہے اس کا منسوخ ہو چکا ہے حدیث کیا ہے حدیث نمبر ایک ستتر اور ایک سو اٹھتر یہ دونوں حدیث جو ہیں یہ منسوخ ہیں اور میرے خیال ہے میں ان کو اس لیے ان کی تفصیل بھی نہیں بیان کرتی اور ان کو ہم پڑھتے بھی نہیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو ان کو صرف علمی ضرورت کے لیے یہاں پہ درج کیا گیا اور جو پڑھنا چاہیں وہ کتاب سے پڑھ لیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس سے اگلی حدیث پڑھیں گے اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سکھا اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور وضو اور غسل کے بارے میں مسائل جو ہیں یہ ہم فقہ کی کتابوں سے ضرور پڑھیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا وضو نہ ہو اور ہم سمجھتے رہے ہیں کہ وضو ہے اور وضو ہو اور ہم تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالیں تو یہ مسائل جو ہیں ان کو ضرور فقہ کے کتابوں سے پڑھنا چاہیے تاکہ پوری تصویر جو ہے وہ سامنے آسکے اور مسائل ہمیں کلیر ہو سکیں وآخر و دوانا ان الحمدللہ رب العالم